پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ کھلا گیا جس میں پاکستان نے پہلا میچ اٹھاسی رنسوں جیت لیا اس سیریز کی خاص بات یہ رہی کہ اس میچ میں باب رازم اور محمد روزان کو پھر سے فینز نے دیکھا اور شہین شاہ فریدی پانچ مہینے بعد انٹرنیشنل کریئر میں واپس آئے شہین شاہ فریدی آئے اور میچ لے گئے اس میچ میں خاص بات یہ رہی کہ نیوزیلینڈ کے ہیری اور پاکستان کے ہر اس روح نے میلا لوٹ لیا سب سے پہلے آپ کو سکور کارڈ دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان نے اٹھاسی رنسے یہ میچ جیت لیا سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو بیاسی رنس بنائے اور دس کلاڑی آؤٹ ہو گئے سیم ایوب نے سنتالیس جبکہ اخر زمان نے سنتالیس رنس بنائے پاکستان کے طرف سے باب رازم اور محمد رزوان کی جوڑی کو دیکھنا پڑا لیکن باب رازم اور محمد رزوان اچھی بیٹنگ نہ کر سکے محمد رزوان آٹھ جبکہ باب رازم نو رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے نیوزیلینڈ کے میٹ ہیری نے تین وکٹی حاصل کی 32 رنس دے کر میٹ ہیری نے ہیٹرک بھی لگائی نیوزیلینڈ کے طرف سے چوتھے بولر بن چکے ہیں جنہوں نے ہیٹرک لگائی پہلے شداب خان پھر افتخار احمد اور انویس سویں عور میں شنشاہ افریدیو کو آؤٹ کر کے ہیٹر لگائی تھی نیوزیلینڈ جب بیٹنگ کے لیے آئی تو صرف 99 رنس پر ہیری دھیر ہوگی مارک چیمپن نے 34 رنس جبکہ ٹوم لینٹن کمتان نے 20 رنس اپنائے پاکستان کے طرف سے ہارس راوف نے 18 رنس دے کر 4 خلاڑی کو آؤٹ کیا اور عماد وصیم نے 2 خلاڑی کو آؤٹ کیا اس طرح پاکستان 88 رنس سے یہ مقابلہ بحثانی جیت گیا